عجیب چیز ہے استغفار استغفار معمولی بات نہیں ہے بہت عجیب چیز ہے یہ جتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کا تریاق اللہ تعالیٰ رہا تا فرمایا ہے استغفار لہذا اس کو معمولی چیز نہ سمجھا کرو اگر گناہ ہو بھی جائے تو جلد جلد استغفار کرو اور حضرت امام مالک رمضی اللہ تعالیٰ سے منصوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کسی ایسے عمل میں مبتلا ہو جائے جو چھوٹ نہیں رہا اس سے تب بھی وہ نفعلو و نستغفر کہ وہ کر بھی رہے لیکن ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہے ہیں ایک دن اس استغفار کی برکت سے وہ گناہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ تو یہ ایسی عجیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تا فرمائی شیطان اللہ تعالیٰ نے ایک زہر پیدا کیا انسان کے لئے تو اس کی رحمت سے یہ بات بائید تھی کہ وہ زہر پیدا کرے اور تریاغ پیدا نہ کرے تو ساتھ ہی ساتھ تریاغ پیدا کر دیا کہ جب یہ کبھی ڈسے تمہیں پوراں آجاؤ میرے پاس اور آ کر مجھ سے استغفار کرلو دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں ہے کہ ان ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نجال فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں پہلے دن سے یہ فرما دیا تھا کہ یہ زمین پر جائیں گے اور میری خلافت کا منصب سمالیں گے ٹھیک ہے پہلے دن سے جب ابھی بنائے بھی نہیں تھا بنانے سے پہلے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں بنا دیا اور بنا کے بھئی جب یہ بنایا تھا زمین پر بھیجنے کے لئے زمین بھی بھیج دیتے ہیں اللہ ہم یہ براہ راست سمجھے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں بھیجا پہلے کہا جنت میں رہو جنت میں رہو اور جنت میں تمہیں ایک پابندی تمہارے اوپر آئیت کرتے ہیں کہ اس درست کو مت کھانا ٹھیک ہے بھئی جب بنایا تھا زمین میں خلیفہ تو سیدھے زمینیں بھیج دیتے ہیں لیکن سیدھے نہیں بھیجا پہلے جنت میں بھیجا اور ایک پابندی آئیت کر دی کہ اس درست کو مت کھانا کھا لیا انہوں نے غلطی ہو گئی کھا لیا جب کھا لیا اور کھانے کے بعد پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو کیا کروں کہ غلطی ہو گئی یہ نہیں پتہ سے چل رہا تھا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جبکہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھی اللہ میں نے سکھا دیا تلقہ آدم ربی کلمات ہیں کہ آدم علیہ السلام میں سیکھ لیا اپنے پروردگار سے کچھ کلمات اور کلمات سیکھ کر کیا کلمات تھے وہ دوسری جگہ ہے کہ ربنا ظلمنا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّمْ الْخَاسِرِينَ کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھا لیں گے بڑے نقصان اٹھانے میں شامل ہو جائیں گے جب یہ ان کو سکھا دیا استغفار کے طریقہ خود سکھا دیا کہ یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا انہوں نے کہہ دیا کہ اب جاؤ زمین کے اوپر اب زمین پر جاؤ یعنی ہم نے تمہیں سکھا دیا کہ ایسے واقعات تمہارے ساتھ دنیا میں پیش آئیں گے کیا پیش آئیں گے کہ ہم نے کسی چیز سے منع کیا ہوگا تم اپنے شیطان کے بیکانے سے یا اپنے نفس کے بیکابے سے اس کا ارتکاب کر لوگے تو ہم تمہیں سکھا کے بیج رہے ہیں کہ اب جو مہا جاؤ اور مہا کبھی ایسا ہو تو کہہ دیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرِ لَا عَبْتَرْ هَمْنَا نَكُنْ نَمْلَ خَاسِرِ تو اس وقت بھیجا جب غلطی خود کرا لی اور غلطی کرانے کا جو تریاخ ہے وہ سکھا دیا اب اس قابل ہوئے وہ تم کے زمین پر بھیجا جائے تمہیں تو اس وقت زمین پر بھیجا حالانکہ شروع سے ارادہ ہی تھا وہاں بھیجنے کا لیکن اتنے دن پہلے وہاں رکھ کے یہ سکھا دیا غلطی ہوگی تم سے اور غلطی ہورے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے وہ سکھا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو شیطان ہی نے بیک آیا تھا نا ہے نا اور شیطان بھی علمیہ کے پیدا کیا ہوا تھا اسی نے پیدا کیا تھا تو اس نے یہ زہر پیدا کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ یہ زہر کبھی کبھی تمہیں ڈسے گا تو اس کا تریاخ لے کے جاؤ یہاں سے تریاخ لے کے جاؤ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ لَا لَنَكُنَّمَ الْخَاسِرِينَ یہ کہہ دیا کرو اس طرح ہماری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیا کرو تو بس سارا زہر ختم ہو جائے گا جب تم سچے دل سے میرے پاس آ کر معافی مانگ لگے وہ زہر کا تریاخ ہو جائے گا اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو یہ استغفار ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے حطا فرمائی ہے ہم سب کو کہ جس کی ہم حقیقت پہچان ہی نہیں سکتے جس کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے بڑے سے بڑے گناہ گناہوں کے امبار لگے ہوئے ہیں سالہ سال گناہوں کے امبار اگٹے کیے انسان نے اور آخر میں ایک وقت کسی وقت سچے دل سے کہہ لیا کہ استغفاللہ ربی من کل الزمبی ما توب علی سب فنا ہو گئے ساری غلطیاں سارے گناہ فنا ہو گئے سوائے ان کے جن کی تلافی ممکن تھی سارے گناہ